چھے ججوں کے خط کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج سات رکنی لارجر بینٹ تشکیل دے دیا ہے یہ شاید فیصلہ قاضی فائز عصہ کو پہلے دن کر دینا چاہی تھا لیکن پہلے دن جب ان کی وزیر آزم سے ملاقات ہوئی تو اس کے بعد حکومت نے آکے ایک ریٹائٹ جج کی سربراہی میں کمیشن قائم کرنے کا اعلان کیا اور اس میں تصدق سینجلانی صاحب کو اس کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا گیا یہ طریقہ کار جو ہے عام طور پر جس مسئلے کو آپ نے حل نہ کرنا ہو اور اس پر مٹی ڈال کے فائل کی نظر کرنا اور آگے بڑھنا ہو تو اس کے لیے یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اس کے بعد گزشتہ روز پورے اسلامباد میں خبر گردش کر رہی تھی کہ یہ فیصلہ نہ وکلا کو پسند آیا ہے نہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جو ججیز ہیں ان کو پسند آیا ہے کم از کم ایک سے زائد ریپورٹرز جو ہیں وہ اسی بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ امکان موجود ہے کہ وہی جج جنہوں نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کے اندر براہ راست پیٹیشن دائر کر دیں تو یہ خبر ابھی حتمی فائنل یا سرکاری سطح پر وہ جب تک پیٹیشن فائل نہ ہو جائے اس سے پہلے پہلے اس کو روکنا ضروری ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں وہی کام ہوا سپریم کورٹ نے ساتھ رکنی لارجر بینچ کا اعلان کر دیا تصدق حسین جلانی صاحب نے اس کمیشن کی سربراہی سے استیفہ دے دیا جس کو ایک دن پہلے ہی قبول کیا تھا خوشی کے ساتھ اب کہا کہ نہیں یہ تو لوگ کی گنجوائش نہیں ہے کیونکہ جیڈویشن کمیشن کو انہوں نے خط لکھا ہے یہ بات ان کو پہلے بھی معلوم تھی تو سب نے بنیادی طور پر اپنی اپنی پوزیشن بچانے کی کوشش کی ہے اس کے ساتھ ایک چھوپی ہوئی خبر ہے اور چھوپی ہوئی خبر یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ملاقات ہو رہی تھی وزیراعظم صاحب کی تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب جنہوں نے آج سے چند سال پہلے دوزار سترہ میں ایک دھرنا کمیشن کی سربراہی کی تھی اور سربراہی کرتے ہوئے انہوں نے بڑے سخت الفاظ کے اندر ایک حکم نامہ جاری کیا تھا اس کا پیرا ہے ففٹی تھری یہ دوزار سترہ کی ججمنٹ ہے اور اس کا پیرا ففٹی تھری اس پیرا کے اندر انہوں نے ایجنسیز کے کردار کے اوپر اس کو کرٹیل کرنے کی ان کو آئین اور قانون کے دائرہ کار میں اندر رکھنے کی اور متلکہ لوگوں کا تائین کر کے جنہوں نے فیضابار دھنے کے اندر رول ادا کیا تھا آرمی ائر فورس نیوی تینوں کو حکم دیا تھا کہ ان کے خلاف کاروائی کریں اور حکومت کو کہا تھا کہ آپ اس کے اوپر قانون سازی کرئے کہ آئندہ سے یہ انٹرفیرنس یا مداخلت روکی جا سکے اور اپنے آئین اور قانون کے دائرہ کار کے اندر یہ ادارے کام کریں اس ملاقات کے اندر وزیراعظم کو کہا گیا کہ آپ اس کے اوپر ڈائریکٹیوز جاری کریں متلکہ اداروں کو بھی اور اس کے اوپر قانون سازی کا بھی غاز کریں حکومت نے کمیشن منا کر تو چپ ساد لی اس کے بعد تو یہ رد عمل فطری تھا یہ آنا ہی آنا تھا اور اسی رد عمل کے نتیجے میں آج سپریم کورٹ پاکستان نے لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے اور جب لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے تو اس کے سامنے بہت سارے سوالات آئیں گے اس کے اندر عہدوں کا بقاعدہ اندراج موجود ہے وہ خط جو جسے سامر فاروق کو لکھے گئے تھے ان ججز کی جانب سے کیا ان کو بلائے جائے گا یہ بڑے سوالات ہیں وہاں پر سوال جواب کرنا پڑے گا پوچھنا پڑے گا کہ کس کا کیا کردار تھا الزامات کی نویت یہ ہے کہ ایک جج صاحب نے کہا کہ میرے بہنوئی کو اغواہ کر لیا گیا تھا ایک کا کسی کا الزام ہے کہ ان کے کسی ریلیٹیو کو کرنٹ لگایا گیا تھا ایک جج صاحب کا الزام ہے کہ ججز کی رہائشگاہ سے کیمرے برابمت ہوئے تھے تو یہ فیضاباد دھرنا جس کے اندر فائز عیسیٰ صاحب نے خود ججمنٹ تحریر کی ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے بھگتا بھی بہت اور بہت جدو جہد کے بعد انہوں نے وہ اپنا یہ عوضہ جو تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا سفر جو تھا یہاں تک وہ پہنچے کیونکہ درمیان میں پوری کوشش کی گئے کہ ان کو کیسز میں الجھا کر سپریم کورٹ سے ہی چھٹی کرا دی جائے حکومت نے ان کے خلاف پی ٹی کی گورنمنٹی ایک ریفرنس بھی فائل کیا دوسرا امپورٹنٹ کیس جو کیس ٹیڈی کے طور پر سامنے آئے گا وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا ہے جنہوں نے کہا کہ مجھے آ کر اس وقت جنرل فیض نے کہا کہ ہماری تو محنت ضائع ہو جائے گی اگر تم نے نواز شریف یا ہماری ہم کی زمانت کر دی تو یہ وہ معاملات ہیں جو اب چھے ججز وہی الزامات دھورا رہے ہیں اب کیا ہوگا